حضرت عبراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرت عاجرہ ہیں اولاد کوئی نہیں بڑا میوہ ہے میٹھا گھر وہی عباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچنہ ہٹ ہوتی ہے بھن بنا ہٹ ہوتی ہے حضرت عبراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے ربی حبلی میں نصالح ہے یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کرتے حضرت سارا نے سن لیا کہنے لگے ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں عاجرہ سے نکاح کر لو نہ بے عاجرہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے رب قریب نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا آتا فرمایا بیٹا کالا سے آپ ہی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے ہم بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ ادھر ہو گئی جناب سارا رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں بعد دیئے گئے ریزیزار ان مکہ کے پاس بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے ایک کو آفز قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل کہاں سے کھائی ان کی اممہ نے روٹی پھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑے ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہوں لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پر لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی پوڑے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو کافی ہے آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ حضرت عبرہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا جو حاج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت عبرہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو خجور ایک مشکیزہ بیوی کو تھمایا ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توقع لینا وہ ختم ہو گیا ہے اللہ دے گا حلال حلال پہ کنات کرے جائز جائز پہ بروسہ کرے رب کریم اطاع کرنے والا ہے وہ مزاد ختم ہو گیا حضرت سیدنا عبرہیم علیہ السلام دو کلو خجوریں ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی کا ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں آب زمزم کا کمہ ہے نا جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفہ مروہ کی صحیح کی ہے صفہ مروہ سے باہر نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ آب زمزم کا کمہ تھا وہاں حضرت سیدنا حاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کمہ نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جنابِ حاجرہ فرمانے لگے ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لئے ایک جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگیں عرض کرنے لگے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جسے رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے اشارہ کرنا مقصود ہے تیرہ سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کے روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے لیکن مکمل دیکھ بال اپنے بچے کی برورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار ماں کا تھا میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بی بی کے لئے حکم نہیں ہوتا یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بین کو دینی ہے یہ تربیت کریں اپنے گھر میں میں تجربے کی روشنی میں یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب امہ انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب امہ انہیں باپ کا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی بار گزار دی پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے دکھ سکھ تو سارے امہ نے برداش کی سکولوں میں وہ جاتی تھی فلانا کام وہ کرتی تھی فلانا کام اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں یہ اس کو دھی گئی ہے اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ امہ کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑ سکا اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دی وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے بہن اور بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو حضرت سیدنا ابراہیم تیرہ سال کے بعد آئے چونکہ گھر میں اللہ تبارک وطالعہ کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک وطالعہ کی معبوبیت کا غلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے حضرت اسماعیل کہنے لگے ابراہ جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم بات اعتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاس درہ تھوڑی دیر کے لیے تصور جمعیے یہاں تو پڑوسن آکے کو بات بتا دیتی ہے خاند کے بارے میں تو کئی مہینے جگڑا جاری رہتا ہے پڑوسن ملے دار شیطان نے آکے بتا لفظ کیا ہے کہا عزرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دی ہے کہ میں زبا کروں تو حضرت عزرہ کہنے لگے کبھی باپ بھی بیٹے زبا کرتے ہیں تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے تو عزرہ فرمانی لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیلہ اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتی دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لیتولہ اللہ کی کیا گنجائش حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے علق پر چھوڑی رکھ بھی دی اور چھوڑی چلا بھی دی رکھ بھی دی اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا عبراہیم اُقَد صدق تر رو یا عبراہیم تو نے خواب سچا کر دکھا ہے وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا حضرت عبراہیم نے وطن بھی دیا جان بھی دی بیٹا بھی اللہ کریم نے دمبے دی فرمایا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت عبراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت عبراہیم کے حضرت عبراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں امیروں کی بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں تیری طرف پارٹی تیری طرف اور اسی انداز میں اب یہی دائے گی نا ٹکہ پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے سارا ہی جی اس لیے فریزر لے لیں فریزر سے نہیں کام چلے گا سارا ہی جائز گھر رکھنا سارا ہی جائز رکھ لیں اوہ خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں قربانی سائی بے نساب سائی بے استطاعت بندہ دیتا ہے نا تو وہ سارا سال ہی گوشت تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائد ہے لیکن سارا دے دینا بھی تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو جو دوسرا جائدہ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے سارا تقسیم کرتے ہیں بات ختم ہوئی یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں میں کہے نہیں ربیلہ بلچو بھی جائز جائے رجب رمضان اس لیے کہ کسی کو دینا تو پساندی نہیں یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لئے یہ کیا طریقہ ہے قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے عظمت کی لحاظ سے اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی لیکن ہر چیز کا رنگ روح بدل دیا جاتا ہے چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تو اہلِ عرب جو تھے مشرقینِ مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے پر وہ قربانی کی حقیقت کو قربانی کی حکمت کو قربانی کے حسن کو قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناشنا تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور زبا کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لاکے بطوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون گعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بطوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی ہم نے جانور زبا کیا ہے کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر مختصر جملوں کے اندر اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کی ذہن کے دل کے دماغ کے دریچے کھول جاتے ہیں اللہ کھانے پینے سے پاک ہے بین آزہ مالک رب کریم نے فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ ان کے خون نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو مالک پہنچتا کیا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو یہ بات جاتی ہے گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا نہ گوشت پہنچ رہا ہے دل کا تقوی پہنچ رہا ہے معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھنے نہ تیرا دل کیا کہتا ہے نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے تیرا ارادہ کیا ہے اور جب تو زبا کرے تم ہی اپنے دل پہ توجہ رکھ تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا اپنے دل پر محنت کی جائے دل کی خواہشات دل کی نیتوں کو ارادوں کو صحیح کیا جائے ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھی یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی کام کے لئے آپ کا ارادہ کیا ہے ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ اس طرح جانور منسلک ہے نا کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لئے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل پرسنیلٹی ہے ان دنوں میں اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے چونکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور زبا ہو جائے جلدی سے گوشت بن جائے اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی پندرہ پندرہ فون آ چکے ہوتے ہیں تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر اور نبی پاک علیہ السلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور غزور میں جو خاص احتیاطیں بتائیں ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لئے زبا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹا فٹا ہو دیکھا نتا ہو دیکھا جس طرح کی چھوڑی آپ کو مل گئے جس طرح ہو سکا واز اس کو مار دینا ہے اسے زبا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی مسلم شریف میں ملے گی ابودعو شریف میں ملے گی حضرت شداد بن عوض حدیث کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے تو فرمایا جب تم زبا کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ زبا کرو چھوڑی کو تیز کرو اور فرمایا زبا ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو چھوڑی تیز ہو اسے آرام ہو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو اسے تھنڈا ہو لینے دو پھر اس کی خال اتاری جائے توڑی احتیاط کی جائے اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے آپ دیکھئے غزور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھوڑی تیز کر رہا تھا یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھوڑی تیز کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو دہری تکلیف میں گویا تم ابتلا کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے ہی تم چھوڑیاں تیز کر رہے ہیں حضور فرمانے لگے دو موتیں دینا چاہتے ہو چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے عزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو تین دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے اسی لیے تو وقت رکھا تھا آپ اس طرح کا کوئی معاول نہ بنائیں اس سے جانور کو بھی تکلیف ہو عذیت ہو میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا اچھے طریقے سے زبا کریں چھوری کو تیز کریں جانور کو آرام پہنچا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ